موسیقی کیا کبھی آپ نے چیتا دیکھا ہے؟ میرے کیال میں ایسے نارمل ستیتھی میں تو نہیں دیکھا ہوگا اگر آپ کہیں چڑھیا گھر یا زو میں گئے ہوں گے تو ضرور وہاں پر لیپرڈ یا چیتا دیکھا ہوگا اور یہ بڑا خوکھار جانور مانا جاتا ہے آپ نے شاید اس کی آواز بھی سنی ہوگے اس کا پکچر یا ڈائیگرام کے روپ میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ چیتے کا پکچر اور اس میں سپورٹس لگے ہوئے ہیں گہرے کالے رنگ کے سپورٹس اس کے شریر میں ہوتا ہے چیتا بتایا جاتا بہت تیز جانور ہوتا ہے مطلب اس کی دوڑ بتایا جاتا ہے ہمارے جو سائنٹسٹ ہیں وہ بتاتے ہیں کہ قریب اس کی دوڑ اٹھاون کلومیٹر پرتی گھنٹے کے حساب سے دوڑ سکتا ہے اس کا مطلب اگر کہیں چیتا دیکھ لیا تو صاحب خیر نہیں لیکن آپ گھبرائیے نہیں وہ ہمارے جو محلے میں ایسے نہیں آئے گا کھولے روپ سے وہ جنگلوں میں زیادہ رہنا پسند کرتے ہیں اور اچھی بھی بات ہے کہ وہ جنگلوں میں رہنا پسند کرتے ہیں تو یہ بڑا تیز جانور ہوتا ہے اور اس کے بدن میں چاروں طرف ہر جگہ چتے یا دھبے کالے دھبے لگے رہتے ہیں اور جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ جانور ماسہاری جانور ہوتا ہے اور رات کے سمیں یہ اپنا شکار کرتا ہے دن کے سمیں کہیں پیڑ کے اوپر چڑھ کر کے آرام کرتا ہے اور رات میں یہ اپنے لئے شکار کھوجنے کے لئے نکل پڑتا ہے اور ایسا بتاتے ہیں جو نیشنل جیوگرافیکل میگزین ہے اس کے انسار یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ بھینا پانی کے بہت دنوں تک رہ سکتے ہیں انہیں پانے کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی ہے جیسے کہ اور جانور ہوگا تو یہ کچھ باتیں ہیں فیکٹس ہیں جو ہم جانتے ہیں چیتے کے بارے میں اور یدی آپ اگلی بار لیپرڈ یا چیتا دیکھے ہیں تو ضرور اس کے بارے میں سوچ سکتے ہیں اور آگے اس میں اور پڑھنے کی کوشش کر سکتے ہیں چیتے کے بارے میں کہہ رہے ہیں اب آپ سوچ رہوں گے بھائی آج میں چیتے کے بارے میں کیوں بات کر رہا ہوں پھر اس کا کارن ہے کارن یہ ہے کہ اس کے بارے میں ہمارے بائیبل ارثات پرمیشر کے وچن میں اس کے سمبند میں کچھ ذکر ہوا ہے اور وہ میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں جو پائے جاتا ہے پرمیشر کے وچن میں اور وہ ہے یرمیان کی کتاب اور اس کا تیرہ ادھیائے تیس پد یرمیان کی کتاب اس کا تیرہ ادھیائے اور تیس پد یہاں اس پرکار سے لکھا ہوا ہے کیا حبشی اپنا چمڑا یا چیتا اپنے دھبے بدل سکتا ہے یہ پرشن ہے اور جیسے کی جس پرکار سے یہ پرشن پوچھا گیا ہے پرمیشر کے وچن میں اس کا اتر نہیں نہیں کیا حبشی یا جو آفرکان ریس کے جو لوگ ہوتے ہیں کالی چمڑی والے کیا وہ اپنا جو کالا چمڑا بدل سکتے ہیں یا چیتا اپنے دھبے بدل سکتا ہے نہیں یا دی وہ ایسا کر سکیں تو تو بھی جو برائی کرنا سیکھ گئی ہے بھلائی کر سکے گی تو کہنے کا مطلب وہ نہیں بدل سکتے ہیں اپنے دھبے تو اسی پرکار سے ہم بھی جو پاپی عوستہ میں پائے جاتے ہیں منوشی جاتی وہ اپنے آپ سے ہمارے پاپی سو بھاو کو نہیں بدل سکتے تو ایک پرکار کا یہاں پر تو ناتمک درشتی سے چیتے کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جو دھبا وہ نہیں بدل سکتا اسی پرکار سے منوشی جاتی آپ اور میں پاپی سو بھاو کو جو ہمارے جیون میں پائے جاتا ہے اس کو ہم نہیں بدل سکتے اور یہی کارن ہیں کہ چیتے کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے پرمیشور کے وچن میں اب شاید آپ سوچیں گے بھائی آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں پاپ ہی ہوں منوشی جاتی پاپ ہی ہے کیونکہ پرمیشور کا وچن کہتا ہے کہ بھائی سب نے پاپ کیا ہے اور پرمیشور کا وچن تو جھوٹ نہیں بولے گا بلکل ستے بات بولے گا کیونکہ پرمیشور کا وچن کیا ہے ستے ہے it's the truth اور جب وہ ستے ہے تو ستے باتیں بولیں گے میں آپ کے لئے پڑھ دیتا ہوں یہاں نارچیسو سماچار اور اس کا سترہ ادھیا ہے اور سترہ اپاد کیا لکھا ہوا ہے پرمیشور مسید جب پرارتنا کر رہے تھے تو انہوں نے یہ بات کہی ستے کے بارے میں کی پرمیشور کا وچن کیا ہے ستے ہے ستے کے دوارہ انہیں پویتر کر کیونکہ تیرہ وچن ستے ہے تیرہ وچن ارتھا تب بائبل پرمیشور کا وچن جو ستے باتیں ہمیں بتاتا ہوں اسی میں لکھا ہوا ہے پاپ کے وشہ میں کی ایک منوشی کے دوارہ پاپ سارے جگت میں آیا میں آپ کے لئے پڑھ دیتا ہوں اسی وچن سے جو پرمیشور کا وچن ہے ستے وچن ہے پانچ رومیوں اس کا پانچ ادھیا ہے اور بارہ پد سنیے رومیوں اس کا پانچ ادھیا ہے اور بارہ پد اس لئے جیسا ایک منوشی کے دوارہ پاپ جگت میں آیا اور پاپ کے دوارہ مرتیو آئی اور اسی رتی سے مرتیو سب منوشوں میں فیل گئی کیونکہ ہی سب نے پاپ کیا ہے تو ہم دیکھتے ہیں یہاں پر کہ کوئی بھی دھرمی نہیں ایک بھی دھرمی نہیں سب اپنے اپنے کاریوں میں جھوٹ گئے ہیں لوگوں کا آج کل کا کیا بیچارہ بھی کھاؤ پیو موج کرو کل کو کس نے دیکھا ہے لیکن کل کو دیکھیں گے اس سمیں جب ہماری موت یہاں پر ہو جائے گی تب پتہ پڑے گا ہم کہاں آگ کے کن میں آ گئے ہیں کیونکہ پرمیشور کا وچن تو یہ ہی بتاتا ہے کہ جدی ہم اپنے آپ کو نہیں صدھارے پرمیشور کے انگرہ سے تو آگ کا کن نرک جو ہے جہاں کی آگ کبھی بھوچتی نہیں وہ ہی اس تھان ہوگا اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ پرمیشور کا وچن ہے جو کہتا ہے پرہوش مسیح نے کہا نرک وہ جگہ ہے جہاں کا کیڑہ کبھی مرتا نہیں اور جہاں کی آگ کبھی بھوچتی نہیں تو ہم تو نہیں چاہتے یا کوئی پرمیشور بھی نہیں چاہتا ہے کہ ہم اس نرک کی کن میں آگ کی کن میں پڑھیں لیکن وہ چیتاونیا ضرور دیتا ہے جیسے کی چیتا اپنے آپ کو نہیں بدل سکتا اپنے دھبوں کو نہیں بدل سکتا اسی پرکار ہم بھی اپنے آپ کو نہیں بدل سکتے جو پاپی عبستہ میں ہیں میں آپ کے لئے اور کچھ پتوں کو پڑھوں گا تاکہ آپ اس کو سمجھ سکیں رومیو کی پتری اس کا تین ادھیا ہے اور اس کا تئیس پت کیا لکھاوا ہے جرہاں سن لیجئے اس لئے ہی کہ سب نے پاپ کیا ہے آپ نے میں نے ہمارے پڑوسیوں نے سامنے رہنے والے سماج ہمارا دیش ہمارا پوری دنیا ایک ایک وقتی جب وہ اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے پرمیشور کے بچن کے انصار وہ پاپ میں پیدا ہوتا ہے اور پاپی سو بھاؤ لے کر کہ وہ اس دنیا میں آتا ہے اور سب نے پاپ کیا میں نے آپ نے ہم سب نے اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں جیسے میں نے کہا یہ پرمیشور کا بچن بڑے صاف ریتی سے کہتا ہے ایک اور پد اسی سے سمبندید میں آپ کے لئے پڑھوں گا اور وہ پائے جاتا ہے رومیو اور اس کا چھے ادھیائے تئیس پادر سنیے پاپ کی مزدوری تو مرتیو ہے آپ سب ہم جانتے ہیں ایک سمیہ آتا ہے جب منوشیہ کا جنم ہوتا ہے بڑی خوشی ہوتا ہے ایک بالکتپن ہوتا ہے ایک بیبی چائل اس دنیا میں آتا ہے لوگ لڑو کھلاتے ہیں مٹھائی باتتے ہیں اور ماں باپ بڑے خوش ہوتا ہے کہ ہمارے گھر میں ایک بچہ آ گیا ہے لیکن جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا ہے وہ اس دنیا کے طور طریقے رہ کر کے اپنے بارے میں سوچتا ہے یار میں کون ہوں کہاں سے آیا ہوں کیا ہے میرا استطف کیا ہے میں کہاں جا رہا ہوں بہت سارے پرشنوں اس کے جیون میں آتے ہیں اور ان پرشنوں کا جواب ہمارے بائی بیل ارثات پرمیشور کے وچن میں دیا گیا ہے تو جب اگر جنم کا سمیں ہے تو بھئی موت کا بھی سمیں ہے اس سے تو ہم ہمیں سے کوئی نکار نہیں سکتا ہے اگر جنم کا سمیں ہے جو کی ہے تو موت کا بھی سمیں ہے اور موت وہ ہے جو ہمیں اس دنیا سے لے جا کر کے پرمیشور کے سامنے کھڑا کرتی ہے اور پرمیشور ہم سے پوچھتا ہے پوچھے گا بھئی تم نے بائیبل کے وچن کے انسار چلے کی نہیں تم سوچے کی اپنا سوابھاوک جو سوابھاو ہے پاپی سوابھاو وہ اپنے آپ سے نکار لوگے نہیں جیسے چیتا کبھی نہیں اپنے دھبے کو نکار سکتا ہے یا ساف کر سکتا ہے ویسے ہی ہم بھی اپنے پاپی سوابھاو کو اپنے آپ سے کبھی نہیں نکار سکتے کبھی دور نہیں کر سکتے اور اسی وجہ سے پرمیشور نے پریم کیا آپ سے اور مجھ سے وہ نہیں چاہتا کہ ہم میں سے کوئی نرک میں جائے وہ پرمیشور چاہتا ہے کہ ہم سوگ ہم سب سوگ میں جائے آپ سننے والے آپ کے پڑوسی آپ کے محولے میں رہنے والے لوگ دوست یار پتی پتنی بھائی بہن آفیس میں کام کرنے والے پرمیشور کی یہ اچھا ہے کہ سب سوگ جائیں لیکن سمجھ سے آئے یہ ہے کہ سوگ جانے کے لئے ہمارا سوابھاو پاپی سوگاو نہیں ہونا اس کو نکالنا ہے اس میں پویتر سوگاو ڈالنا ہے کیونکہ پرمیشور پویتر ہے اور ہم سوگاو سے کیسے ہے پاپی ہے تو یہ تو بات جمتی نہیں ہے تو جیسے کی جو چیتا ہے وہ اپنے دھبے نہیں بدل سکتا ویسے ہی ہم بھی اپنے سوابی جو ہمارا سوگاو ہے سوگاوی کے روپ سے جو سوگاو ہے وہ پاپی سوگاو وہ بھی نہیں بدل سکتے اپنے کاموں سے ہم نہیں بدل سکتے کیونکہ پورا کا پورا سوابھاو پاپ سے بھرا ہوا ہے اور پاپ کی مزدوری جیسے میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھا موت ہے شاریریک موت تو ہے ہی آتمک موت بھی ہے آتمک موت کا مطلب ہے پرمیشور سے الگ پرمیشور کی اپستیتی سے الگ نرک میں ہمیشہ ہمیشہ مہاں پڑے رہنا میں آپ کے لئے پڑھ دیتا ہوں پرمیشور کا بچن کا کتاب ہے یہاں پر اور اس کا بیس ادھیا ہے اور پندرہ مہا پد یہاں لکھا ہوا ہے چودہ اور پندرہ پد اور مرتیو اور ادھو لوک بھی آگ کی جھیل میں ڈالے گئے یہ آگ کی جھیل تو دوسرے مرتیو ہے اور جس کسی کا نام جیون کی پستک میں لکھا ہوا نہ ملا وہ آگ کی جھیل میں ڈالا گیا باپ رے باپ یہ ستے بات پرمیشور آپ کو بتا رہا ہے اس اپیسوڈ کے دوارا یہ جو میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں پرمیشور کا بچن لیکن اس سے بچنے کا طریقہ ہے اور طریقہ یہ ہے کہ دو ہجار ورش پورو پرویشو مسئلی نے اپنی جان اپنا جیون آپ کے پاپوں کے لئے میرے پاپوں کے لئے پوری دنیا کے پاپوں کے لئے اپنی جان جو مجھے سہنا تھا موت وہ پرویشو مسئلی نے سہلیا آپ نے دیکھا وہ کروس جگہ جگہ پر چرچز کے اوپر کلیسیا کے اوپر جو بلڈنگ ہوتی ہیں کرسچن جہاں ورشپ کرتے ارادنہ کرتے اس کے اوپر کروس لگا رہا تھا وہ کروس اس بات کو درشاتا ہے کہ دو ہزار ورش پورو پرویشو مسئلی ہمارے پاپوں کے لئے بلیدان ہوئے اور وہ پھر تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے اور آج وہ جیویت پرمیشور ہے تو کیا ہوا کہ پرمیشور کے پتر ارثات پرویشو مسئلی نے اپنے بلیدان دے کر کے جو پاپ سے چھٹکارہ ہمیں چاہیے تھا وہ ہو جاتا ہے بشرتے بشرتے آپ اور میں اس پرویشو مسئلی پر وشواس لائیں اس پر وشواس کریں اپنے پاپوں سے پسچتاب کریں اور کہیں کہ پربو میں پاپی ہوں میرے جیون میں پاپ ہی پاپ ہے سوہاو سے پاپی ہوں میں وشواس کرتی ہوں میں وشواس کرتا ہوں کہ تُو میرے لئے بلیدان ہوا دوہجار ورش پورو اور اس بلیدان کے دوارہ آج میں تجھے اپنا ادھار کرتا پربو کر کے گرہن کرتا ہوں یا کرتی ہوں اگر ہم سچے ہردہ سے ایسی پرارتنا کرے تو پرمیشور ہمارے دل کی انتر آتما کی آواز کو سنے گا وہ سنتا ہے وہ تیار ہے آج بھی تیار ہے اور وہ آپ کو آپ کے پاپوں سے شما کرے گا مکت کرے گا جسے ہم بولتے ہیں ادھار اور آپ کو نرک کی آگ سہنے کی ضرورت نہیں ہے اب آپ سورگ میں ہمیشہ ہمیشہ پربو کے ساتھ پربو پرمیشور کے ساتھ رہ سکتے ہیں آنانت جیون پربو پرمیشور ہمیں آنانت جیون دیتا ہے ایک بہت اچھا پت میں آپ کے لئے پڑھنا مانگتا ہوں یہ پربوی شماسی کے اس انگرہ سے اس پریم کی وجہ سے یہ ہمیں توحفہ ملتا ہے جب ہم پربوی شماسی کو گرہن کرتے میں آپ کے لئے پڑھوں گا پایا جاتا افیسیوں کی پتری اور اس کا دوسرا ادھیا آٹھ اور نو پت سنیے آپ سے اور مجھ سے کیا کہتا ہے کیونکہ وشواس کے دوارہ انگرہی سے تمہارا ادھار ہوا ہے اور یہ تمہاری اور سے نہیں پرمیشور کا وردان ہے پرمیشور کا دان ہے اور نہ کرموں کے کارن ایسا نہ ہو کہ کوئی گھمند کرے کیونکہ ہم پرمیشور کی رچنا ہیں اور مسیح عیشو میں ان بھلے کاریوں کے لئے سریجے گئے ہیں جنہیں پرمیشور ہمارے کرنے کے لئے تیار کیا ہے آپ سمجھ گئے میرے دوستوں میرے بھائی بہینوں میرے مطروں کی جیسے چیتا اپنے دھبے کو نہیں بدل سکتا اسی پرکار سے ہم اپنے پاپی سوہ بھاو کو اپنے آپ سے نہیں بدل سکتے اسی لئے یہ لکھا ہوا ہے ہم برائی کو نہیں بدل سکتے جو ہمارے جیون میں آتا ہے ہاں ایک طریقہ ہے اس کو بدلنے اور وہ ہے پرہویشو مسی کے انگرہ کے دوارا وہ ہمارے جیون کو بدلتا ہے کیونکہ وہ پرمیشور ہے اس نے اپنا بلیدان دے دیا اس نے آپ کے میرے لئے کشت دوک موت مرتیو سب کچھ سہا لیکن آج وہ جیویت ہے تو پرمیشور کا انگرہ ہمارے اوپر ہوتا ہے جب ہم پرمیشو مسی کو اپنا جیون دیتے ہیں وشواس کے دوارا ہم اس جیون کو دیتے ہیں اور تب ہمارا کیا ہوتا ہے پاپوں سے چھٹکارہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے یہ گوڈ نیوز ہے یہ گوڈ نیوز ہے آپ کے لئے میرے لئے سب کے لئے یہ بڑا شب سندیش ہے آج دیکھئے دنیا کس حالت میں گزر رہی ہیں آپ تو جانتے ہیں مجھے بتانے کی کیا ضرورت ہے جگہ جگہ لڑائی ہو رہی ہے ایک پرٹیکولر گروپ کا لوگ دوسرے گروپ سے لڑائی کرتے ہیں جھگڑا کرتے ہیں مار کاٹ ہوتا ہے کیا ہو رہا ہے لڑائی جھگڑے اور چوری چپاٹی ہتیا یہ کیا ہے یہ پاپ کی دشا ہے کیونکہ ہم پاپی دشا میں ہمارا جنب ہوا اور پاپی دشا میں ہم رہتے لیکن جب ہم پربیش و مسیح کو کرن کرتے ہیں تو اب ہمارا جیون بدل جاتا ہے اب ہم پرانے جیون کے انسان نہیں چلتے ایک نیا جیون ہوتا اب ہمارے دھبے بدل گئے پرمیشن ہمارے جو سوہبھاو ایک سوہبھاو ہے ارثات پاپی سوہبھاو کو اس کو نکال دیا ہے کیسے نکالا ہے اپنے انگرہ سے اپنے بیٹے ارثات پربو مسیح کے دوارہ وہ دھبا نکالا جاتا ہے یہ ہمارے لئے good news ہے تو جیسے میں نے آپ کے سامنے پرشن رکھا جو شیرشک کہلاتا ہے کیا چیتہ اپنے دھبے بدل سکتا ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں نہیں کبھی نہیں کبھی نہیں ہو سکتا یہ وہ دھبا ہمیشہ اس کے مرتے دم تک مہیں لگا رہے اسی پرکار سے منوش اپنے سوہاو پاپی سوہاو کو نہیں بدل سکتا اگر پرہ مسیح آپ کے جیون میں آتے ہیں تو وہ سوہاو بدل دے گا ایک جگہ پہ بہت اچھی بات لکھی ہوئی ہے کہ یدی کوئی مسیح مسیح میں ہے مسیح کا انگکار کرتا ہے پرہ مسیح مسیح کو دھار کرتا گرہن سوہاو پاپی سوہاو کو نکال پھیکتا ہے اور ایک نیا جیون دیتا ہے تو اس لیے یدی کوئی پربو مسیح میں ہے وہ نئی سرشتی ہے پرانی باتیں چلی گئے پرانے دھبے چلے گئے پرانا سوہاو پاپی سوہاو چلا گیا اب ایک نیا سوہاو آگیا سچ بولتا ہے وہ لڑائی نہیں کرتا ہے گھرنا نہیں کرتا ہے دوسروں سے پریم کرتا ہے دوسروں کی سہہتہ کرتا ہے کیوں کیونکہ اب اس کا پاپی دھبا سوہاو جو ہے اس کے جیون سے نکل گیا اب وہ کلین ہو گیا پیور ہو گیا ساف ہو گیا پویتر ہو گیا اس لیے میرے پریو ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کی جیسے چیتہ اپنے دھبے نہیں بدل سکتا ویسے ہم بھی اچھے کاریوں سے جتنا بھی اچھے کاری ہم کرنے کی کوشش کرے ہمارا root ہمارا جڑ ہمارا سوہاو تو پاپی سوہاو ہے جب تک کہ وہ سوہاو نہیں بدلتا ہم ویسے ہی پڑے رہیں گے پاپی دھشا میں ہی مارے جائیں گے اس لئے زیادہ دیر نہیں ہے زیادہ دیر آپ نہ کریں آج ہی پربو یشو مسی کو اپنا جیون آپ ویکتی گت روپ سے دے سکتے ہیں جیسے میں نے کہا آپ پراتھنا کر سکتے اپنے من میں یا جوڑ سے بول سکتے پربو میں اپنا جیون یشو مسی کے ہاتھ میں سوپت ہوں اور میرے پاپوں کو شما کر میں وشواس کرتا ہوں کہ میرے پاپوں کے لئے مارا گیا بلیدان ہوا اور تیسری دن مردوں میں سے جی اٹھا اور آج تو جیویت پرمیشور ہے آج میں اس جیویت پرمیشور کو accept کرتی ہوں گرہن کرتا ہوں گرہن کرتی ہوں تو آپ دیکھئے پرمیشور آپ کے پورے وقت کو بدل ڈالے گا نیا جیون آپ کو دے گا اور تب آپ ہمیشہ ہمیشہ سورگ میں پرمیشور کے ساتھ ہوں گے جب ہم اس دنیا سے تم آپ سور کے ادھکاری ہو میں نے بھی ایسا ہی کیا جب میں سترہ سال کا تھا اور اپنا جیون پرمیشور مسی کو دیا کیا آپ اپنا جیون آج ابھی اسی سمائے پرمیشور مسی کو دیں گے آئیے اپنا جیون پرمیشور مسی کو دیں